بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر یہ اللہ غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا متنبع کر دیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَانًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں ٹاک ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک ہسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلُل رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ درے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو کلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَ الْمُرْسَنُونَ اور ان گاو والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَانِفٍ فَقَالُوا فَعَزَّزْنَا بِثَانِفٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُم مُرْسَلُونَ یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيِّئِ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آوگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ انہوں نے کہا کہ تمہاری نہوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم محتدون ایسوں کی جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَقَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم کو لاٹ کر جانا ہے اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِن يُرِدنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِّ اللَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناوں اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکیں تب تو میں سریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لائیا ہوں سو میری بات سن رکھو قِيلَ دَخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْنِي يَعْلَمُونَ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو خبر ہو بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْنِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے اِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ وہ تو صرف ایک چنگھار تھی آتشی سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخل کرتے ہیں اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو حلاق کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے وَإِنْ قُلُّ الْلَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَهِ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْقُنُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے انا جگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کیے لِيَأْقُنُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے ان کو نہیں بنایا پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے سبحان اللَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ قُلْ لَهَا مِنْ مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کے نماتات کے اور خوددان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے وَآَيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اللہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُمَا نَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ گھٹے گھٹے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَقُلْ هُمْ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ نہ تو سورج سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں وَآیَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرْدِيَّتَهُمْ فِي الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رسا ہو اور نہ ان کو رہائی مل سکے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہیں اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے مو پھیر لیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُونِ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرج کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو سریخ غلطی میں ہو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا مَا يَنْضُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ یہ تو ایک چنگھار کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَغْجِعُونَ پھر نہ تو وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَافِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اور جس وقت سور پھوکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دور پڑھیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعْثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ کہیں گے کہ اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبروح حاضر ہوں گے فَالْيَوْمَ لَا تُضْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس روز کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسا تم کام کرتے تھے اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّتِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ اہلِ جنت روز عیش اور نشات کے مشغلے میں ہوں گے ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ضِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ وہ بھی ان کی بیویا بھی سائیوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْدْعُونَ وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ پروردگارِ مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور گنہگارو آج الگ ہو جاؤ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہنے ہی دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجھنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنِ عَبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا عَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے ان کے پاؤ گواہی دیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ اور اگر ہم جاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُونَ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں وَمَنْ مُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقَ اَفَلَا يَعْقِنُونَ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور ہم نے پیغمبر کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ ان کو شایع ہیں یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں وَذَلَّنَّا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَعْقُنُونَ اور ان کو ان کے کابو میں کر دیا تو کوئی ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کریں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن مُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جگڑنے لگا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڑیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوْقِدُونَ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس سے آگ نکالتے ہو اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمٌ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر سے ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَقُوتُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے موسیقی موسیقی موسیقی